آپ بھی سوچ لے ہوں گے عید والے دن یہ کیا اور ہے اور میں وہ کیا دکھا رہا ہوں لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات آپ وردی میں ملبوس اس شخص سے مل رہے ہیں جو آپ کی حفاظت کے لیے وہاں ہے اور اس کی زندگی کیا ہے اس کے پیارے کون ہیں آپ یہ جان رہے ہیں یہاں سے سیویلینز کا آگے جانا منع ہے لیکن ہم اجازت کے ساتھ رینجرز کی اجازت کے ساتھ یہاں سے آگے جا رہے ہیں اور آپ کو جو فرس لائن اوف ڈیفنس ہے پہلا مورچہ ہے وہاں پر جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس سے بات کروائیں گے ہمارے ساتھ رہیں اب ہم فرس لائن اوف ڈیفنس کی طرف جا رہے ہیں گاڑیاں جو انسی ہیں وہ لوڈ ہو چکی ہیں یہ ایک بیڑا ہے اور جو دریائے ستلج کے اوپر کروس کر کے ہم اس طرف جائیں گے اور وہاں جو فرس لائن اوف ڈیفنس ہے جہاں ہمارے ٹرپس جو ان سے موجود ہیں رینجرز کے جوان موجود ہیں جو فرس لائن اوف ڈیفنس ہیں جو بارڈر سیکیورٹی میں ہیں ان سے جا کے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ عید کے دن ان کو کیسا لگ رہا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی فیملی کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں بھائی جن دو دو گاڑی ہیں خود ہی لے کے جا رہے ہیں یہ ٹکنیک ہے آپ کو اس کو بیٹھنے نہیں دینا بھائی علی جن سا ہے وہ دور لگا رہا ہم فرس لائن اوف ڈیفنس کی طرف جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ دم مشکل سفر ہے جو کر کے انہوں نے جانا ہے اور جس طرح مٹی مٹی ہو گیا نا سارا کچھ عید کے دن عید کے دن فرس لائن اوف ڈیفنس پہ میں آپ کو لے کے آئے ہوں وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اس پہ فینس آپ کو لگی بھی نظر آ رہی ہے دور تک وہ ہندوستان کی سرزمین ہے اور یہاں پر ہم پاکستان میں سرکل موجود ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پیشے ایک چیک پوست ہے اس چیک پوست پہ میں میں بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے جوان بھائی سے بھی ملواتا ہوں آپ کو جو عید کے دن وہاں موجود ہے اپنی فیملی سے دور ہے اور آپ کے لیے وہاں پر کھڑا ہے وہ کیا کہتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو آفیسر ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرواتا ہوں رینجرز کے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس پوست کی اہمیت کیا ہے ہمارے ساتھ رہیں اور عید مبارک اید والے دن میں بھی فوجی بناوا ہوں اور اید والے دن ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنی شدید گھڑی ہیں اور جتنی دور سے ہم آئے ہیں یقین کہ چلنا چڑنا مشکل ہو گیا مشکل اب یہ اور اوپر جانا ہم نے بہجن آپ کو اید مبارک بہت 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 پرس لائن او دیفنس اور بھارت اور اس نے پینس لگائی بھی ہے 150 میٹر سے پیچھے اور انٹرنیشنل بورڈر پر کیونکہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے اور یہ اب سارا ایڈیا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میں آج آپ کو صرف ایک چوٹی سی بار بزانا جاتا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے میں نے ایک دن میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ جتنی جگہ پہ آنا جانا اور اید کے دن میں یہ سارا کچھ کرنا یہ بہت مشکل ہے بہت تکلیف بھی دیتا ہے جسمانی طور پہ بھی اور ایموشنلی بھی اور آپ کے نروز کا امتحان ہوتا ہے یہ جس طرح کی جگہوں سے ہم آئے ہیں جس طرح کی جگہوں پہنچ رہے ہیں کھانا پینا کیسے کرنا ہے کس طرح یہ سارا کچھ کرنا ہے یہ سب ایک جنگی حالات میں ہو رہا ہوتا ہے ان کی فیملی تک سپیشلی آج کا شو ان کی فیملیز کے لیے ہے اور ان کی فیملی کو جو ان کا پیغامر اس کے لیے ہے میرے دوست کرنے سے بہت اسلام علیکم جی ورکم سر جی سار الحمدللہ بلکل ٹھیک تھا میرا نام نائک محمد فاروق فاروق بھی کیسے ہیں آپ جی سار الحمدللہ اب یہ ٹھیک ہے زبردستہ فاروق بھی یہاں کھڑے میں انڈیا کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے فاروق بھی یہاں سے اور دشمن کی تمام نقل و حرکت کو سار ہم ارزرب کرتے ہیں تاکہ دشمن کوئی بھی ایسی مومنٹ عمل میں لاتا ہے یہ ڈیلی ری ٹیم سے ہٹ کے ہے تو ہم اپنے والا ہیڈ کوارٹر کو انفو کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ کیونکہ اید مبارک میں ان سے کہہ چکا ہوں ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں تو ریکارڈنگ کے دوران میں اید مبارک کہہ چکا ہوں اید مبارک یہ بھی کسی کو کہنا چاہتے ہیں کس کو کہنا چاہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اپنی فیملی کتنی ہے آپ کی سر میں آپ کے پروگرام کی بساسے سے اپنی فیملی کو آپ وہ دیکھ رہے ہیں اس کیمرے میں دیکھ کے کہہ دیں کس کو کہنا چاہتے ہیں میں آپ کے پروگرام کی بساسے سے اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو اور پورے پاکستان کو جو ہمیں سمہ نیوز کے بساسے سے دیکھ رہا ہے اید مبارک س Sheriff گھر کی فیملی میں کوئی سپیشل کون ہے سپیشل جی میں سپیشل جو اپنی والدہ آپ دی والدہ کو مس کر رہے ہیں جی سر اچھا والدہ ایک رشتہ ہی ایسا ہے ایسا ہی ہے آپ کی والدہ آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہیں تو والدہ کو کیا کہیں گے آپ کو آپ کو سندھ رہے ہیں جی ہیپی جید مبارک ہیپی جید مبارک آگو آنٹی جی اور فاروق بھئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو فاروق بھئی فخر ہونا چاہیے میں بھی آپ کی والدہ ہو کہہ دی سو تینکیو سر تینکیو سر اور آپ کا بہت شکریہ یہاں میرے لیے کھڑے ہونے کے لیے اور سر آپ کا بھی موسٹ بیلکم کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں ہید گزار رہے ہیں اور گیہدرنگ اور یونٹی میں اور سنبھا نیوز تینکیو سر سر روق بھئی مجاب سے ملکے بہت اچھا لگا سر سلام علیکم والیکم السلام علیہ وآلہ 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 کیا نام آپ کا فیصلہ باد سے آپ ماشاءاللہ تو فیصلہ باد میں گھر میں کسی کو اید مبارک کہنا چاہیں گے میں اپنی ممہ کو اید مبارک سر اچھا اید مبارک سر سپیشر کوئی پیغام دینا چاہیں گے میری طرف سے میری مدر اید مبارک سر اید مبارک سر مہا رشتہ ہی ایسا ہے کہ انسان ایموشنل ہو ہی جاتا ہے والدین جنسی ہیں رشتہ ہی ایسا ہے اور یہ زندگی جنسی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی مانت آیا تو ہمارے مہاب کیا ہے لیکن مجھے فخر ہے اپنے بھائیوں پر کہ انہوں نے اس ملک کے لئے اپنی زندگی وقت کیوئی ہے یہ سب سے بڑی بات ہے السلام علیکم والیکم صلاح کیسے ہیں آپ اللہ حمد علیکم اید مبارک آپ کو خیر مبارک کانسے ہیں آپ میں ڈسٹک مردان سے بیلانگ کرتا ہوں اچھا امانوالا پاکستان کو اور آپ کی تمام ٹیم کو دل کی عطا گہ رہیت سے اید مبارک دے دیتا بچے ہیں آپ کے میرے چار بچے ہیں اچھا اس میں جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ اس کو کہہ دیں مبا آپ اس میں دیکھ کے کیا دیں آپ کو سن رہی ہے میری چھوٹی بیٹی ہے خکلہ ذرین میں اس کو بہت دل سے اید کا مبارک بات پیش کرتا ہوں باکر بچے تو سارے ہیں لیکن بیٹی بیٹی کو اپنے بابا پہ بہت فخر ہونا چاہیے آپ کے بابا جو کام کر رہے ہیں یہ ملک و قوم کی خدمت ہے اور یہ وہ کام ہے جس پہ آپ کو بہت زیادہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے بابا جو ان سے ہیں اس ملک کے سپاہی ہیں اور اس قوم کے جو اصلی حفاظت کرنے والے وہ وہ ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا فرس لائن او دیفنس پہ ہم موجود ہیں اور کمپنی کمانڈر رانا محمد آزم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم سلام علیکم سر یہ کیا ہے سر پیچھے ایک وہ فنس نظر آ رہی ہے یہ انڈیا نے اپنے ایریے میں جو فنس لگائی ہوئی وہ پارڈر لائن سے ڈیٹھ سو میٹر پیچھے اچھا سر یہ ڈیٹھ سو میٹر کیوں پیچھے ہے سر یہ برڈر رولز کے مطابق ڈیٹھ سو میٹر کے اندر ہم کوئی کانسرکشن نہیں کر سکتے یہ یعنی کہ جس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے میں ہیں یہاں پر سے ہنڈرڈ میٹر ہمارا ہے اور ہنڈرڈ میٹر پیچھے ان کا ہے بان فیفٹی میٹر ہمارا ہے اور بان فیفٹی میٹر ہمارا ہے ان کا ہے ہماری اس لوکیشن اور ان کی جو فنس ہے ان کے درمیان تین سو میٹر کا فاصل ہے تین سو میٹر کا فاصل ہے زیرو لائن میں دیکھ رہا ہوں گاؤں بھی ہیں یعنی کہ وہ فصلے ہیں یہ کون لوگ بینچتے ہیں سر یہ سیویلین جن لوگوں کی زمینے ہیں وہ ان کو کاشت کرتے ہیں وہ ان کو ہم نے ٹائمنگ دی ہوتی ہے صبح آٹھ سے گریباً پانچ وجہ تاک ان کو علاو ہے کہ وہ اپنی زمینوں پر کام کر سکے وہ سب سے پہلے جب کام کے لیے آتے ہیں تو ہماری پوسٹ پہ جاتے ہیں ادر سے وہ ٹوکن لیتے ہیں اور ان کی سائٹ سے بھی ایسے ان کی سائٹ سے بھی ایسے ہی ہے ان کی سائٹ سے بھی وہ لوگ اپنی جو مطلقہ پوسٹ ہوتی ہے اسے اجاز سے لے کے آتے ہیں اور اگر انہوں نے فینس سے آگے آنا ہو تو وہ اس کے ساتھ ان کی پراپر ایک کسان گارڈ آتی ہے اور ان کو اسی طرح وہ کام کرنے کے بعد جو اسی طرح ساتھ لے کے وہ ان گیٹ سے کراس پرا کے واپس بیج دیتے ہیں اچھا میں سے دوسری بات بھی بتائیں آپ کتنی عرصے سے بسر فورس میں ہیں میں تقریباً ٹوئنٹی نائن یر ہو گیا کون سا ایسا ٹائم تھا جب آپ کو فخر ہوا اپنے اس فورس میں ہونے کے اپنے دوزار سولہ میں تو دورانے ایک فائر جو ہے میرا ایک جوان جو ہے اس کو دشمن کا فائر لگا اور وہ زخمی ہو گیا اور وہ پوسٹ کی جو لوکیشن تھی یہاں سے نکلنا جو ہے کبھی مشکل تھا جونکہ اس کے تینوں اطراف جو دشمن تھا اور ایک ہی راستہ جسے پیچھے گزر کے ان کو نکالنا تھا تو اس کنڈیشن میں میرے لیے وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ وہ اپنے جوان کو کیسے سیف کیا جار تو کیسے اپنا جو ہسپتار پر کام کرتا ہے میں بلکل سمجھ گیا ہوں سر یہ آج عید کا دن ہے اور عید کے دن ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ ہمارے ہوسٹ ہیں تو عید کے دن پر سر یہ آپ کے سارے جوان آپ کے جو بچوں کی طرح ہیں آپ کے آپ نے یہاں پر موجود ہیں چھٹی کے لیے کہتے ہوں گے کیا ایموشنز ہوتی ہیں سر اور ہم خود بھی یہاں پر ایموشنز ظاہر ہے کہ ہر جوان کا اس کا دل ہے کہ وہ اپنے عید جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین اپنے بائیوں کے ساتھ گذارے لیکن نیچر آف ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سپیر نہیں کر سکتے خود عید پر کیا کرتے ہیں خود بھی ایسی ہے میں بھی یہی ہوں تو اس لیے ادھر اپنے جوانوں کے ساتھ یہ بھی چونکہ ہم زیادہ عرصہ تو ہم اپنے جوانوں کے ساتھ اپنی پوسٹوں پر ایک کمپنی میں گذارتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ افیلیشن ہوتی ہے اچھا تو جب ایک کمانڈر یا کمانڈر جو اپنے جوانوں کے ساتھ وہ عید گذار رہا ہو تو وہ پھر جوان ان کا بھی مرال وہ ہی رہتا ہے ماشاءاللہ یہ بڑی چی بات ہے سر عید کا دن ہے اور آج کے دن میں یہ سپیشل مشن لے گیا ہے کہ میں نے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ جو ہماری سیفٹی کے لیے ہیں میں ان کے پیغام ان کی فیملی تک پچھا رہا ہوں میں ان کی تمام باتیں ان کے جو دل کی باتیں ہیں جو آج وہ فیس تو فیس نہیں کیسے کہ لیکن آج ہی عید کے دن وہ جب شو دیکھ رہیں گے اس کی فیملی والے تو ان کا مسئل دیکھ آپ کی فیملی میں کس کو مسیج دینا چاہیں گے سر بہلے تمام کو اپنی طرف سید مبارک کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوکون سے گھروں میں عید گزار رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنے سرحدوں پہ آپ کے لیے جو ہے وہ چویس گھنٹے موجود پہ موجود ہیں میں فخر ہے سر تو کوئی اپنے جو ہمارے شوہدہ ہیں ان کی بھی آپ کو قدر کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں نے آپ کی ماتھر انہوں نے اپنی جانے کربان کی ہیں سر فیملی میں کس کو کہنا چاہیں گے تو فیملی میں سب سے میرے چار بچے ہیں جن میں تین بیٹے ہیں اچھا ماشاءاللہ لیکن ان بیٹوں میں سب سے پیاری مجھے چونکہ بیٹی ہے سرس کو کیا کہنا چاہیں گے اس کا نام کیا سر اس کا نام آشا آزم ہے آشا آزم اور وہ اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں گا میں انشاءاللہ جو ہے وہ اید کے دوسرے دن گھر آوں گا اور گھر آ کے انشاءاللہ کربانے بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سر آپ جائیں اور اپنی فیملی میں گزاریں میری دعائیں اور نیک تمنہیں آپ کے ساتھ تینکیو سو مچ تینکیو تینکیو سو مچ